اگست دوزر تیس میں امریکی جریدے دی انٹرسیپٹ نے پاکستان کو امریکہ کی جانب سے ویجے جانے والے سائفر کی ایک مبینہ کاپی چھاپی تھی اور اب جبکہ سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف فیصلہ بھی آ گیا ہے تو سائفر کی تفصیلات اب ایک اور امریکی چینل نے حاصل کر لی اور یہ تک بتا دیا ہے کہ اصل میں سائفر تھا کیا اور عمران خان کو اس میں سزا دینا کیا جسٹیفائیڈ ہے یا نہیں پی بی ایس نامی امریکی چینل نے سائفر میں عمران خان کے موقف کی تائید کر دی ہے چینل نے ایک چھے منٹ کی طویل ڈاکیمنٹری بنائی جس میں لکھا کہ سائفر کی کاپی ہمارے پاس آ چکی ہے اس میں وہی سب لکھا ہے جو عمران خان نے بتایا عمران خان نے یہ بتایا کہ سائفر بھیج کر یہ کہا گیا تھا کہ منتخب حکومت کو رخصت کرو عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کے لیے امریکہ مشکل اور بتر حالات پیدا کر دے گا اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو پھر آپ کو ہر طرح کی معافی مل جائے گی پی بی ایس نامی اس چینل نے لکھا کہ سائفر میں اس وقت کے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو ہٹانے کی صورت میں ہر طرح کی معافی دینے کا کہا گیا تھا سائفر دراصل پاکستانی معاملات میں مداخلت کے برابر تھا دہ انٹرسپٹ نے بھی ایک سائفر کی ڈیکوڈڈ کوپی چھاپی تھی اور پی بی ایس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ملتے جلتی اور ایسی ہی کوپی ہمارے پاس پہنچ چکی ہے امریکی چینل بھی سائفر کیس میں عمران خان کو دی جانے والی دس سال کی سزا کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے دراصل امریکہ اور برطانیہ سمیت ان مغربی ممالک کے اندر ازادی اظہار رائے کی بہت آزادی ہے امریکی سٹیٹ نے نہ تو تا انٹرسپٹ کو بند کیا اور نہ ہی پی بی ایس چینل کو بند کیا گیا ہے بدکسمتی سے پاکستان میں کوئی نیوز چینل یا کوئی ادارہ سائفر کی حقیقت نہ تو چھاب سکتا ہے نہ بول سکتا ہے لیکن اب امریکی چینل نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ واضح کر دیا ہے کہ سائفر کیس میں دس سال کی سزا سنانا غلط ہے کیونکہ یہ براہراز پاکستان کے معاملات نے مداخلت کی خوشش تھی البتہ سائفر کیس میں جو سزا سنائی گئی ہے اس میں بھی سائفر کے کانٹینٹ کی مخالفت نہیں کی گئی سٹیٹ نے بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو سائفر نہیں بھیجا گیا تھا یا جو کچھ عمران خان نے بتایا وہ غلط تھا بلکہ عمران خان کو سزا سنانے کی وجہ یہ بنی کہ جو کوپی عمران خان کے پاس تھی وہ گم گئی اور چونکہ وہ کوپی نہیں ملی تو عمران خان نے قومی سلامتی کو ٹویسٹ کر کے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے لہٰذا عمران خان کو دس سال قیدے بامشکت کی سزا سنائی جاتی ہے